پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے محبت سے سارا مجمع بولیں سبحان اللہ چار مصرے سنیں عالم تصور میں بریلی شریف پہنچ جائیے گا اور چار مصرے سماعت کیجئے گا ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے اہلی شریف سنیں ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے چار جانب اجالہ بریلی کا ہے چار جانب اجالہ بریلی کا ہے مسلک اعلی حضرت کا دیوانہ ہوں مسلک اعلی حضرت کا دیوانہ ہوں میری گردن میں مالا بریلی کا ہے میری گردن میں مالا بریلی کا ہے اور یہ شیر بالخصوص سننے چار جانب اجالہ بریلی کا ہے اور شیر آخر سنیں انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا حضرات الحمدللہ آج آلہ حضرت کا نام پوری دنیا میں کیوں لیا جاتا ہے اور کاپتا ہے وہابی مجھے دیکھ کر اور کاپتا ہے وہابی مجھے دیکھ کر میرے ہاتھوں میں بھالا بریلی کا ہے میرے ہاتھوں میں بھالا بریلی کا ہے حضرات الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا مجمع بڑا بیدار ہے اور کیوں نہ بولے آج ہم آلہ حضرت کی محبت میں حضرات آلہ حضرت نے الحمدللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے ساری دنیا سنیت پر میرے آلہ حضرت کا حسان ہے حضور مفتی عظم ہن کا حسان ہے آج ہم کہتے ہیں سرور و فکر کی منزل پہ چل کے دیکھیں گے سرور و فکر کی منزل پہ چل کے دیکھیں گے رضا کے عشق کے سانچے میں ڈھل کے دیکھیں گے رضا کے عشق کے سانچے میں ڈھل کے دیکھیں گے اور یہاں سے گمبدِ خزراء نظر نہیں آتا یہاں سے گمبدِ خزراء نظر نہیں آتا چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے حضرات آج جو دنیا بھی طاقتوں سے اور دنیا بھی مشن کے ساتھ ہم کو دھمکیا جا رہا ہے ان کو معلوم نہیں ہے اللہ تبارک ابتالہ نے مسلمانوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے اگر آج بھی ہمارا یہ دور ہو جائے کہ جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا انشاءاللہ ہی مانتا سا ہو جائے گا جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا سر کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا سر کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا اور کون مسجد کی طرف آنکھ اٹھا دیتا کون مسجد کی طرف آنکھ اٹھا دیتا گر مسلمان کا ہر بچہ نمازی ہوتا گر مسلمان کا ہر بچہ نمازی ہوتا لیکن حضرات لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا سنی مسلمانوں کو جب ربیل اول شریف کا مہین آتا ہے تب محفلے شروع ہو جاتی ہیں جارمی شریف کا مہین آتا ہے تب محفلے شروع ہو جاتی ہیں ان کے یہاں محفلوں کا انقال ہوتا رہتا ہے میں نے کہا الحمدللہ ہم سننی ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ عظمت خیر الورا سے جی چورانا چھوڑ دے عظمت خیر الورا سے جی چورانا چھوڑ دے چھوڑ دے یہ سوچ اپنی جاہلانا چھوڑ دے چھوڑ دے یہ سوچ اپنی جاہلانا چھوڑ دے اور گر نبی سے ہے محبت آدب سے پڑ سلام گر نبی سے ہے محبت آدب سے پڑ سلام حضرات دیکھیں آپ علماء اکرام کتنی داد و تحسین سے نواد رہے ہیں میں شب شیر پورا ہو تو میں چاہتا ہوں ایک مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے آپ حضرات نعرہ لگا دیں شیر سننے عظمت خیر الورا سے جی چورانا چھوڑ دے عظمت خیر الورا سے جی چورانا چھوڑ دے چھوڑ دے یہ سوچ اپنی جاہلانا چھوڑ دے اور گر نبی سے ہے محبت آدب سے پڑ سلام گر نبی سے ہے محبت آدب سے پڑ سلام برنا بزم مصطفیٰ میں آنا جانا چھوڑ دے برنا بزم مصطفیٰ میں زندہ باد اور یہ شیر اشارے آخر بلکل آپ اسٹیج بالے بلکل دلچسپی کے ساتھ سنیے گا اور اگر اس قابل ہوں تو جرہ دادو تحسین سے نوازیے گا ترہ سارا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ اور بلند نواز سے بولیے یا رسول اللہ فقیروں کی ندہ سن کر نگر کانب جاتا ہے ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانب جاتا ہے کسی مظلوم کانسو بظاہر بون بھر پانی پتھر پہ گر جائے تو پتھر کانب جاتا ہے سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکار نبالو یہ ہماری شان ہے سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکار نبالو ہمارے پاہو کی آہڑ سے لشکر کانب جاتا ہے خدا کے نیک بندوں سے محبت سب کو ہوتی ہے مجاہد کا بدن چھوٹے ہی خنجر کانب جاتا ہے مجاہد کا بدن چھوٹے ہی خنجر کانب جاتا ہے جوان آپ کا مجمع ہے ذہین آپ کی سماتے ہیں یہ آپ کی ذہین سماتوں کے حوالے میں الحمدللہ بابی چنوشی کی سرزمین سے تشریف لائیا ہوا ہندوستان کے ایک عظیم الشان شائر شائر اہل سنت توتی چمن رضا واسپ شاہ حدہ حضرت حافظ و قاری الحاج غلام ربانی صاحب کو آپ کی سماتوں کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں سارا مجمع آنے والے ایک عظیم ناتخہ کا پرزور انداز میں جرہا ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں اور سارا مجمع ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر اور دوسرا ہاتھ امام علی اسکر کے نام پر جرہا بنند آواز سے میری آوازوں میں آواز ملائے اور جرہا بولیں آرے تکبیر ماشاءاللہ دل باگ باگ ہو گیا اور اس بقت ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ یہ جلسہ اس گاؤں میں نہیں بلکہ مدینہ پاک میں گمبہ دے خدرہ کی چھاؤں میں ہو رہا ہے دیوانے مسکرانے در سارا مجمع بولے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فائزانِ آلہ حضرت فائزانِ حضور مفتی آزمِ ہند علماءِ اہلِ سنت شائرِ اسلام غلام ربانی صاحب قبلہ سونے والوں کو جگہ دے شیر کے عجاز سے خرمنِ باطل کو جلا دے سولہِ آواز سے اور وہ نغمہِ بلبل ذرا اکبار ہو جائے وہ نغمہِ بلبل ذرا اکبار ہو جائے کلی کی آنکھ کھل جائے چمن بیدار ہو جائے